ہیلو دوستوں تو کلاس 10 اور کلاس 12 کے لیے cbsc board نے date sheet ریلیس کر دی ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ original date sheet کیسے download کر سکتے ہیں تو آپ کو اپنے براؤزر پر جانا ہے اور type کرنا ہے cbsc.nic.in جیسی آپ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں اس طرح کا page کھلتا ہے اور یہ cbsc کی official website یہاں آپ click کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں main website پہ آپ جائیں گے اور جیسے main website پہ جائیں گے دیکھیں یہ سب سے اوپر ابھی چل رہا ہے date sheet for class 11 and 12 یہاں سے آپ اس red color کے link پہ click کر کے date sheet کو download کر سکتے ہیں یہ date sheet open ہو گئی تو class 10 یا class 12 کی date sheet کوئی بھی آپ download کر سکتے ہیں یہاں سے اگر بات کریں class 10 کی date sheet کی تو date sheet ٹھیک ٹھیک ہے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ mathematics میں تھوڑا کم چھوٹیاں ملیئے دیکھیں mathematics کا exam ہے i think 10th february ہے sorry 10th march ہے یہاں دیکھیں mathematics کا exam ہے 11th march کو اور اس سے پہلے 7th march کو social science ہے تو آپ کے پاس آٹھ تاریک کا دن نو تاریک کا اور دست تین دن کے اس پاس ہے یا ساڑھے تین دن مان لیجیس کیونکہ ساتھ تاریک کا بھی آپ کے پاس آدھا دن لگ بگ ہے جبکہ social science میں آپ کو کافی چھوٹیاں مل جاتی ہیں کیونکہ social science سے پہلے آپ کا کوئی major subject کا exam نہیں ہے سیدھا دو تاریک کو ہے اس کے بعد سیدھا ساتھ کو ہے چلے پھر بھی ٹھیک ہے تین ساڑھے تین دن کی چھوٹیاں کافی ہیں mathematics کے لیے اور دیکھا جائے تو 10th class کے exams بہت جلدی ختم ہو جارہے ہیں رگ بگ 11 march کو ختم ہو جائیں گے کیونکہ جس کے پاس computer application وغیرہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے تو 11 تاریک کو exam ختم ہو جائیں گے اور جس کے پاس ہے بھی تو اس کے لیے 13 تاریک کو ختم ہو جائیں گے اور باقی جو instructions ہیں exam سے related ابھی وہ cbs in release نہیں کیے تو جیسے وہ release کرتے ہیں تو ان instructions کے بارے میں بھی آپ کو update کر دیا جائے گا exam میں کیا کیا آپ کو follow کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ساری instruction cbsc اس کی بھی جاری کرتا ہے لیکن ابھی وہ release نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوئے especially ki important instructions will be issued separately الگ سے instructions دی جائیں گے جلدی سے exam ختم ہو جاتے ہیں class 10 کے تو result i hope جلدی آ جائے گا اگر تو اچھا رہے گا تاکہ class 11 میں admissions جلدی start ہو جائیں اور students کا جو time waste ہوتا ہے تھوڑا بیچ میں after exams or result میں اور وہ پڑھتے نہیں پڑھنے کا من بھی نہیں کرتا کیونکہ سوچتے ہیں کہ result آنے دو پھر پڑھیں گے پھر admission لیں گے یہ سب وہ سب تھوڑا سا time waste ہوتا ہے جس کے ویسے class 11 ان کی تھوڑی خراب ہو جاتی ہے ہاں لیکن کچھ students ایسے بھی ہوتے ہیں جو class 10 کے exams کے بعد result کا wait نہیں کرتے اور اپنی class 11 کے پڑھائی بھی start کر دیتے ہیں یہ all the best آپ سبی کو exams کے لیے